السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے کرام آج کی آیت میں سنو قطلو جو لفظ پڑھا گیا ہے سنو قطلو ابناءہم اس میں کئی ہمارے سننے والوں کو یہ شبا پیدا ہوا کہ وہاں سنو قطلو میں زبر ہے جبکہ آپ نے زر پڑھا ہے پڑھا زر ہے لیکن وہاں زبر لکھا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کے علمے ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے چاہے وہ پندرہ سطر کی ہو چاہے تیرہ سطر کی ہو اس میں لکھنے کے جو کاتبین کے جو طریقے تھے وہ یہ تھے کہ وہ لوگ تجدید اوپر لکھتے حرف کے اوپر اور زیر نیچے لگاتے اور تجدید کے اوپر زبر ہے تو زبر اوپر لگاتے زیر اگر ہوتا تو نیچے لگاتے پیش اور زبر ہوتا تو اوپر لگاتے تھے تو اس سمجھنے میں سہولت ہوتی تھی لیکن جو نئی پرنٹ آئی ہیں قرآن مجید کی خاص طور سے سوشل میڈیا کے اندر یا پھر کاتبین کی نئی اسطلح آئی ہے جو عام طور سے لوگوں کے علمے نہیں ہیں کہ اب عربی زبان کے اندر جو عبارتیں لکھی جا رہی ہیں یا قرآن مجید لکھے جا رہے ہیں باز باز اس میں قاتب حضرات کیا کر رہے ہیں تجدید کو مرکز بنا رہے ہیں یعنی تجدید تو ہے سنو قطلو تاپے تجدید ہے تجدید کو مرکز بنا کے اگر زبر اور پیش ہے تو تجدید کے اوپر لگ دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے زیر اگر ہے تو بجائے حرف کے نیچے لگنے کے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں سنو قطلو کو تجدید کے نیچے وہیں لگ دے رہے ہیں اور اس کو زیر تسلیم کریں زیر پڑا جا رہا ہے چونکہ عام طور سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اس لیے شباب ہوا تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے اس غور سے اور اس احتمام سے میرے بھائی اور بہن سنتے ہیں میں ممنون ہوں اللہ آپ کو ہم کو سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے مخلصین اور مقربین مندوں میں شامل فرمائے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ